تو کڈنی ڈیزیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے کڈنی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اگر آپ کو بلڈ پریشر یا ڈائیبیٹیز ہے تو ان کنڈیشنز کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلڈی لائف سائل ہونا بھی ضروری ہے دن میں روز آٹھ سے دس گلاس پانی پیئیں تاکہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی نہ ہو ہیلڈی ڈائیٹ کھائیں اور ریگلر ایکسرسائز کریں سموکنگ اور آلکہول کو آوائیڈ کرنے سے بھی کڈنی ڈیزیز کا خطرہ کم ہو سکتا ہے تو یہ تھیں کڈنی ڈیزیز کی مختلف وارننگ سائنز اور سیمٹرمز اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے کڈنی کا بلڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے اگر کڈنی ڈیزیز کا جلدی ڈائیگنوسس کر لیا جائے تو علاج کے ذریعے کڈنی کو مزید خراب ہونے سے رکھا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کڈنی ڈیزیز کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور صحت سٹیوڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے